اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال دماغہ خیز خبر ہے جی بہت ہی دماغہ خیز خبر نامر صحافی مبشر لکمان نے نواز شریف کی حکومت گرانے کے حوالے سے لندن پلین کا انکشاف کیا اور یہ کہا جی کہ ایک کمرے میں بارہ افراد مجود تھے لندن کے کمرے میں یہ پلین تیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کیسے گرانی ہے اور اس میں ڈرکٹر تحرل قادری کا بھی ذکر کیا گیا تھا تاہم جو خبر سامنے آئی ہے وہ ڈرکٹر تحرل قادری کے حوالے سے ہے ہماری جو ان سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لندن ہو یا کانیڈا ہو کبھی بھی سابق دی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہم سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملاقات کے دعوے جھوٹ تحمت الزام تراشی اور دروگ گوئی ہیں ان منگھرت اور بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہوں ملکی سلامتی اتحاد یکجہتی اور عوامی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہوں یہ کہنا ہے ڈاکٹر تحرل قادری کا جو ان کے نمائندوں سے ہماری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ڈاکٹر تحرل قادری سے ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے بقاعدہ خموشی توڑی ہے اس معاملے پر ساکب نسار سابق چیر جسری صاحب پاکستان کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں خبر ہے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام کے حوالے سے بھی خبر ہے لیکن سب سے پہلے جو خموشی توڑی ہے وہ توڑی ہے تحریک مہناجر قرآن کے سربرا ڈاکٹر تحرل قادری نے گو کہ انہیں تین سال ہو گئے ہیں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تہم بقاعدہ طور پر اب انہوں نے خموشی توڑی ہے اور نواز شریف نے گزشتہ روز ذکر کیا تھا اپنی حکومت گہرانے کا اور لندن پلین کا حوالہ بھی دیا تھا کہ کس طرح ان کی حکومت کو گہرانے کے حوالے سے سائشیں کی گئیں جب وہ وزیراعظم بنے تو وزیراعظم بنتے ساتھ ہی دھرنے شروع ہو گئے اور آپ کو یاد ہوگا چودہ آگست دوہزار چودہ جب زمان پارک سے ازادی مارچ اور مارٹون منحاجر قرآن سیکیٹیریٹ سے انقلاب مارچ نکلا تھا اور پھر گجرہ والا کے مقام پر جا کر یہ دونوں مارچ آپس میں زم ہو گئے تھے یعنی عمران خان کا زمان پارک سے مارچ اور منحاجر قرآن کے سربراہ ڈاکٹر تحرون قادری کا مارٹون سے جو مارچ تھا وہ گجرہ والا کے مقام پر جا کر اکٹھے ہو گئے تھے اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جب یہ جیٹی روڈ سے ہوتا ہوا مارچ حقیقی ازادی مارچ جو چودہ آگست دوہزار چودہ کو شروع ہوا تھا یہ اسلام آباد پہنچا اور پھر ایک سو چھبیس دن کا تاریخی دھرنہ دیا گیا ایک سو چھبیس دن کا گوہ کہ ستر دنوں کے بعد ڈاکٹر تحرون قادری نے وہاں پر اپنے کارکنان سے ہی خطاب کرتے ہوئے کنٹینر پر یہ دھرنہ ختم کرنے کا اعلان کیا تاہم عمران خان نے وہ اپنا احتجاج اور دھرنہ جاری رکھا اور وہ ایک سو چھبیس دن تک گیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مارٹون سیکیٹریٹ میں جو بربریت کا مظاہرہ کیا گیا جو ریاستی جبر کی ریاستی تشدد کی ریاستی ظلم کی انتہا کی گئی وہ مہینہ تھا جون کا وہ مہینہ تھا جون کا اور سال دوہزار چودہ تھا جب سانحہ مارڈر ٹون رونما ہوا اس سے پہلے ڈاکٹر تحرون قادری پپس پارٹی کے دور حکومت میں ایک لانگ مارچ کٹ سکیت تھے اور ڈاکٹر تحرون قادری کا یہ نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے ہی دوسرے فیز میں ڈاکٹر تحرون قادری پاکستان آئے تھے لیکن ان کی آمد سے قبل جون دوہزار چودہ کو سانحہ مارڈر ٹون ہو چکا تھا پھر دو ماہ تک مارڈر ٹون سیکیٹریٹ جو منحاج القران کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں پر سیاسی لیڈران کا آنا جانا لگا رہا تھا عاصف علی زرداری وہاں کئی بار آئے عمران خان وہاں پر کئی بار آئے اور اس کے لیے چودری برادران کا بھی بڑا اہم کردار تھا کہ عمران خان اور ڈاکٹر تحرون قادری ایک روز ہی نکلیں لانگ مارچ کے لیے اور پھر چودہ اگز دوہزار چودہ کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری حکومت گہرانے کے لیے ایک لندن پلین تیار کیا گیا جس میں سابق دی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام کا ذکر کیا گیا اور تحریک محناج القران کے سربراہ راٹر تاہر قادری جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں تین سال ہونے کو ہیں اور ان کا ذکر کیا گیا اور ناور صحافی مبشر لکمان نے جو یہ انکشاف کیا ہے اس کو تحمت اور دروگوئی اور محض الزام قرار دیا ہے ڈاکٹر تاہر القادری نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی زہیر الاسلام سے لندن یا کنیڈا میں ملاقات نہیں کی اس کے بعد ایک اور مبشر لکمان نے یہ انکشاف کیا کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو ملک ریاض کو پیغام پہنچایا ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام نے کہ جائیں اور نواز شریف کو کہیں کہ اب بہت ہوا اسطیفہ دے دیں سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق ایک اور بڑی گواہی آنے والی ہے ایک اور بڑی تردید آنے والی ہے اور یہ تردیدوں کا اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شروعات کی ہے ڈاکٹر تاہر القادری نے گو کہ وہ سیاست سے کنارہ کچھی اختیار کر چکی ہیں تین سال ہونے کو ہائیں اور اب انہوں نے خموشی توڑی ہے اور اسے محض الزام تراشی بختان اور دروگوئی قرار دیا ہے دوسری جانب جو سابق چیف جسٹس ساکیم نصار کے قریبی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی مرضی باتیں کر لیں نون لیگ والے چاہے نواز شریف مریم نواز یا نون لیگ کا اور بھی کوئی سینئر اہنواز اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو ہے تو وہ سامنے لے آئے ابھی ہم نے خموشی نہیں توڑی ہمارے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو سکتا ہے یہ سابق چیف جسٹس آ پاکستان ساکیم نصار کے قریبی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا قانون کے دائرے میں رہ کر جو کچھ کیا بلکہ جب یہ فیصلہ آیا تھا پنامہ کیس کا تو اس سے قبل نولی کی جانب سے کچھ پیغامات پنچائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ساکیم نصار تو اپنے بندے ہیں ہم انہیں مینج کر لیں گے یہ قریبی ذرائع ساکیم نصار کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تاثر تھا کہ یہ تو ہمارے گھر کے بندے ہیں اور یہ کیس کو مینج کر لیں گے جب میں نے آئین کی بالا دستی کی بات کی قانون کی بالا دستی کی بات کی اور اپنا اصل و رسوخ استعمال نہ کیا اور یہ کہا کہ اس فیصلہ جو پنامہ کا کیس ہے اس کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے تو مجھے بابا رحمتے کا لقب دیا گیا میری کردار کشی شروع کر دی گئی میرے خلاف ٹرینٹ چلائے گے لیکن میں نے اس پر کوئی ردعمل نہیں دیا میں بالکل خاموش رہا اب ہر ہفتے بعد دو ہفتوں بعد نواز شریف صاحب کسی نہ کسی کا نام لے لیتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی تو جو ذرائے ہیں جنرل زہیر الاسلام کے ہوں یا ڈائٹر تاہر قادری کے قریبی حل کے ہوں یا سابق کیجسسہ پاکستان ساکی بن نصار کے قریبی حل کے ہوں سب نے ان چیزوں کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہیں اگر کوئی ثبوت ہیں تو انہیں سامنے لائے جائے محض اپنے مہروں کو استعمال کرتے ہوئے بختان ترازی نہ کی جائے الزام تراشی نہ کی جائے اور اس حوالے سے وہ قانونی چارہ جوئی کا بھی حق رکھتے ہیں ڈائٹر تاہر قادری کے جو قریبی حلقے ہیں جو ان کی جماعت ہے اب وہ اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی سوچ رہی ہے جنناور صحافی مبشر لقمان کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ محض کسی نیجی محفل میں کوئی باتیں ہو گئیں تو آپ اسے یہ کہہ دیں کہ یہ لندن پلین ہے جبکہ ڈاکٹر تاہر قادری پاکستان واپس اس لیے آئے تھے کہ جو مارڈر ٹون میں ان کے کارکنان پر ظلم ڈھایا گیا جو ان کے کارکنان کو شہید کیا گیا سینکروں ان کے کارکنان زخمی ہوئے وہ ان کے لیے آئے تھے وہ ان کو انصاف دلانے کے لیے آئے تھے وہ کسی لندن پلین کا حصہ نہیں تھے اگر لندن پلین تھا تو اس وقت پھر ایکسپوز کیا جاتا جب انہوں نے ستر دن سے زائد کا دھرنا دیا تھا تو تب اس کے ثبوت سامنے لائے جاتے تاکہ ہم نے تو ثبوت پیش کیے تھے کہ جو جبر کا جو ظلم کا مظاہرہ کیا گیا ریاست کی جانب سے مارڈر ٹون میں ہم تو اس کے لیے آئے تھے اپنے کارکنان کو شہدہ کے وارسین کو انصاف دلانے کے لیے ڈیٹر تاہر قادری واپس آئے تھے یہ ان کا کہن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی لندن پلین کا حصہ نہیں ہوں تو اب آنے والے دنوں میں یہ جو نیا کٹا کھلا ہے نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ تردیدیں ہمارے ذرائع کی مطابق آنے والی ہیں اور آنے والے دنوں میں کئی انکشافات ہونے والے ہیں اور اس میں کچھ ہمارے صحافتی بھی ملوث ہیں جی جو سولتکاری کرتے ہیں کبھی ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اور پھر آگ لگانے کی باتیں کرتے ہیں آگ بوجانے کی باتیں نہیں کرتے اور پھر نئے سے نیا کٹا کھولتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت تھا آج جو پاکستان کے حالات ہیں اگر ان کے پاس اس وقت کوئی ثبوت تھا یا یہ کسی پلین کا حصہ تھے تو یہ بھی اتنے ہی قصور وار ہیں جتنے کے دوسرے ہیں اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہیں محض باتیں ہیں تو پھر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سابق چیف جسسہ پاکستان ساکیب نصار کوئی چپکا روزہ توڑ دیں اور کوئی سابق اسکری حکام کی جانب سے کوئی اس طرح کی بڑی تردید سامنے آ جائے اور یہ تردیدوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ تین سال بعد ڈاٹر تاہل قادری نے خموشی توڑ دی ہے اور جو مبشر لکمان کے انکشافات ہیں سکتی سے ان کی تردید کر دی ہے اب ہو سکتا ہے ملک ریاض کے انڈ سے بھی کوئی اس طرح کی باتیں سامنے آ جائیں کہ آیا واقعی یہ بات سچ ہے اس میں کوئی حقیقت ہے کوئی سچائی ہے یا محض بختان تراشی ہے الزام تراشی ہے دوستو اس سلسلے میں مزید جو اپ ڈیٹ ہمارے پاس آتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ